پلاسٹک بیکس کا استعمال افریت کی شکل اختیار کر گیا ہے بلون اقوامی سطح پر مسئلے سے جان چھوڑانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے مختلف مالک نے اقدامات اٹھانا بھی شروع کر دیئے فضائی اور محولیاتی آلودگی پر کابو پانی کے لیے پلاسٹک بیکس کی جگہ پتوں کا استعمال دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیاں تیزی کے ساتھ رونما ہوئیں اور مختلف مالک میں فضائی آلودگی بھی شدت اختیار کر گئی ہے کلائمٹ چینج پر نظر رکھنے والے ماہرین موسمیاتی تغییراتی تبدیلیوں کی سب سے بڑی وجہ پلاسٹک بیکس کو قرار دیتے ہیں دنیا بھر میں پلاسٹک ایک ایسے افریت کی صورت میں سامنے آیا ہے جو زمین، ہوا اور سمندروں کو یقصہ طور پر متاثر کر رہا ہے ماہرین کے مطابق سالانہ ایک عرب سے زائد پلاسٹک بیکس استعمال ہوتے تھے جن میں سے ایک شوپر کو بالکل ختم ہونے میں لاکھوں سال لگ جاتے تھے درالاقوامی سطح پر تمام ممالک نے اس مسئلے سے جان چھڑانے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور مختلف ممالک میں پلاسٹک بیکس پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے جبکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی شوپرز پر پابندی کی مہم جاری ہے لیکن اس پر ابھی مکمل طور پر عمل درامت دیکھنے میں نہیں آیا تاہم چین ویٹنام تھائیلنڈ کی حکومتوں نے پلاسٹک بیکس کی تیاری اور استعمال پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی ہے اور خلاف عرضی کرنے والے کو کڑی سزا دینے کا اعلان بھی کیا ہے جبکہ بازاروں میں خریدانوں کو سامان پلاسٹک کے تھیلے کے بجائے کینے کے پتوں میں دیا